جان سے مارنے کی دھنکی پر گورک پلنی سے بات کرتے ہوئے صدر سنصد رفیق شنشکلہ نے کہا کہ سنصد میں ڈرگس مافیاوں کے خلاف آواز اٹھایا تھا جس سے ڈرگس مافیاوں میں خلولی مچ گئی ہے انہوں نے کہا کہ فلم انڈسٹریز میں ڈرگس کا استعمال ہونا بہت ہی بری بات ہے انہوں نے کہا کہ ڈرگس بہت برا نشاہ ہے جو یوانوں کے بھوش کو برباد کرتا ہے ڈرگس مافیا دیش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جیسے چائنا نے بائیو بیپن انڈیا میں بھیجا تھا انڈیا کو تباہ کرنے کے لئے انہوں نے بتایا کہ انڈیا میں ڈرگس پاکستان سے آتا ہے ہم نے فلم انڈسٹریز کو ڈرگس فری بنانے کی بات کی ہے تو ہم کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے ہو سکتا ہے کہ جان سے مارنے کا پریاز بھی کیا جائے سانسد روی کشن نے کہا کہ جب میرے اوپر بابا گورکنات بابا کا اشیرواد ہے اور گورکپور کی جنتہ میرے ساتھ ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹوں گا لڑتا رہوں گا اس سمجھ میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے سانسد روی کشن نے کہا دیکھیں جب آپ ڈرگس کے خلاف بات کریں گے تو بٹ نیچرل یہ ساری چیزیں بہت کومن ہیں کہ آپ کو کوئی جان سے بھی مارے گا جب آپ فلم انڈسٹری میں اپنے ڈرگ فری بات کریں گے کہ نشا نہیں ہے یہ نشا کوکین ہے یہ نشا ایکسریسی ہے یہ بہت دینجرس نشا ہے کیمیکل نشا ہے جیسے بائیو ویپن چائنا نے بھیجا ہے انڈیا کو ختم کرنے کے لئے اسی طرح پاکستان کے راستے سے سارے ڈرگز آتے ہیں تو اس کی خلاف ہم آواز اٹھائیں تو ڈرگ مافیاں وہاں کھلبلی مچے گی اور ہم کو مارنے کی کوشش کی جائے گی جے کرنات بھولے ناتھ ہوا ناتھ کیسے ہوئی جب بھولا چہیئے دن تا رات کیسے ہوئی مادیو ہے گورکشنات بابا ہے ہمارے لئے اور پورے دیش کی جنتہ میرے ساتھ کھڑیے گورکپور کی دیوتور جنتہ کھڑیے تا ہمار کے کابیگاڑ لی